اسلام علیکم میں عبرار احمد مہر ایڈوکیٹ آج کے ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ بیرون ملک میں رہتے ہوئے آن لائن طریقے سے اپنا مختار نامہ کیسے ایشو کروا سکتے ہیں اوورجیس پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی ہی اچھی خبر ہے اب آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو پاکستانی سفارت خانے میں جا کے مختار نامہ بنوانے کی ضرورت نہیں آپ اپنا ٹائم بھی بچا سکتے ہیں پیسی بھی بچا سکتے ہیں آپ کو کوئی مشکت نہیں کرنی پڑے گی نہ کہیں جانا پڑے گا نہ گواہن کو لے کے جانا پڑے گا نہ آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کرنے پڑے گے نہ آپ کو کوئی کونسرم کرنا پڑے گا آپ آن لائن چند منٹوں کے اندر ایک بلکل مختصر سا پروسس اڈاپٹ کر کے مختار نامہ حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ بیرون ملک میں رہتے ہوئے اکثر پاکستانیوں کو پاکستان میں موجود ان کے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں وہ پروپرٹیس ریلیٹرڈ کیسز سے متعلقہ پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ کے حوالے سے نکاہ کے معاملات وغیرہ وغیرہ بہت سارے معاملات میں آپ کو مختار نامہ کسی نہ کسی شخص کے نام کے اوپر جاری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں آپ کو کافی پروپلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس میں کافی سارا ٹائم کنزیوم ہوتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے آپ بلکل مختصر سے ٹائم میں گھر بیٹھے آن لائن طریقے سے چند منٹوں کے اندر اپنا مختار نامہ کسی بھی شخص کے نام پر آپ یہ شکروا سکتے ہیں یہ ایک بلکل مختصر سا پروسس ہے اس کو میں ڈسکس کر دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیجے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجے گا تاکہ میکسیمم لوگوں کے اس کے اندر فائدہ ہو سکے تو جی آپ نے کرنا کیا سب سے پہلے ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ نے جانا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ نے سب سے پہلے پی او اے پورٹل پر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ریجسٹر کریں ریجسٹر کرنے کے بعد پھر فردر پروسس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا دوسری نمبر پہ آن لائن کوائف کا آپ اندراج کریں گے مطلب آپ بتائیں گے کہ آپ کون ہیں آپ کہاں پر موجود ہیں کیا نام ہے آپ کا ولدیت کیا اڈریس ہے کس کنٹری میں ہیں کس شخص کے نام کے اوپر آپ یہ پاور آفٹارنی ایشو کروانا چاہتے ہیں وہ کون ہے پاکستان میں کہاں پر موجود ہے اس کا نام ولدیت اڈریس اس کے ساتھ کیا ریستداری ہے کس پرپس کے لیے آپ اس کو مختار نامہ دینا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تمام تر ڈیٹیل آپ سے پوچھ جائے گی آپ نے وہ تمام کوائف اپنے مطلقہ اور جس کے سخص کے نام کے اوپر آپ پاور آفٹارنی جاری کروانا چاہتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ نے وہاں پہ مہیا کرنی ہے تیسی نمبر پہ آ جائے گی بات فنگر پرنٹس کے حوالے سے آپ نے بلکل آن لائن طریقے سے اپنے ہی موبائل فون کے ذریعے آپ نے بائیومیٹر کا ویریفکیشن آپ نے دینی ہے آپ نے فنگر پرنٹس لگانے ہیں اور چوتھے نمبر پہ آپ یہ آ جائے گا فیس فیس کیس طرح سے یہ ادا کرنی ہے فیس بھی آپ نے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جا کے آپ کو ادا کرنی کی ضرورت نہیں ہے مطلب کہ کسی بھی شاپ کے اوپر جا کے یا کسی بینک میں جا کے ادا نہیں کریں گی بلکل آن لائن طریقے سے وہیں کارڈ وغیرہ کے ذریعے آپ پیمٹ وغیرہ کریں گے اس کے علاوہ آج ایک کا معاملہ انٹریو کا یعنی کہ کانسٹر آفیسر کو آپ انٹریو دیں گے وہ آپ سے مختلف قسم کے پوچھ سکتا ہے آپ کے مطلقہ کہ آپ کون ہیں کہاں پر ہیں کس کو پاور افٹاری دینا چاہتے ہیں کس مقصد کے لیے دینا چاہتے ہیں وہ شخص آپ کا کیا لگتا ہے کہاں پر موجود ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام طرح ڈٹیل آپ نے اس انٹریو لینے والے کانسٹر آفیسر کو پروائیڈ کرنی ہے جو بھی آپ سے سوال پوچھے اس حوالے سے آپ نے اس کا جواب دینا ہے اس کے بعد آ جائے گا کہ دیجٹل مختار نامہ جاری کرنے سے پہلے بدریہ ای میل حتمی رضا مندی آپ دیں گے یہ تمام کاروائی اس پروسس مکمل کرنے کے بعد آپ کو ایک دیجٹل مختار نامہ جاری کر دیے گے جائے گا یعنی کہ بلکل مخصر سے ٹائم میں چند منٹوں کے اندر آپ پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر مجود ہیں اور پاکستان میں کسی بھی شخص کے نام کے اوپر آپ ایک پاور افٹارنی شکر وانا چاہتے ہیں تو پاکستانی سفارتہ خانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آن لائن اس کو اپلائی کر کے حاصل کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو پرسند کریں گے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی question ہو تو آپ بدریہ ویڈس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹائم نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئے قانون کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ